سڑک پر ریلوے کروسنگ تو آپ نے بھی کئی بار دیکھی ہوں گی جہاں پر گاڑیاں ٹرین گزرنے کا ویٹ کرتی ہیں لیکن نیوزیلینڈ میں ایک ایسی ریلوے کروسنگ بھی ہے جہاں پر گاڑیوں کو نہیں بلکہ جہاز کو ویٹ کرنا پڑتا ہے ناظرین ریلوے سسٹم آج سے قریب دو سو سال پہلے ایجاد ہوا تھا اور کیونکہ اس دور میں ٹرانسپورٹ کا اور کوئی آپشن موجود نہیں تھا اسی وجہ سے یہ ٹیکنالوجی سارے ملک اپنانے لگے اور دھڑا دھڑ ریلوے ٹریک بچھانے لگے ریلوے ٹریک کو اسٹال کرتے وقت یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہوتی تھی کہ جس جگہ ریلوے ٹریک بچھایا جا رہا ہے وہ جگہ بلکل پلین ہو تاکہ ٹرین وہاں سے بہ آسانی گزر سکے لیکن کئی ایسی جگہیں بھی تھیں جہاں پر ریلوے ٹریک بچھانا اتنا آسان نہیں تھا کہیں اونچے اونچے پہاڑ تو کہیں بہتے دریا آج آپ دیکھیں گے دنیا کے چند ایسے ہی امیزنگ ریلوے ٹریک تو آئیے شروع کرتے ہیں نمبر سیون دنیا کا سب سے زیادہ سپیب ریلوے ٹریک سویڈزر لینڈ میں موجود ہے یہ ریلوے ٹریک سویڈزر لینڈ کے ایک چھوٹے گاؤں ایلپ نیچٹیٹ سے سٹارٹ ہوتا ہے جس کی ہائیٹ 464 میٹر ہے لیکن اس کی منزل ماؤنٹ پلیٹس ہے جس کی ہائیٹ 2128 میٹر ہے یعنی یہ ٹرین تقریباً 1600 میٹر کی انچائی صرف 4.6 کلومیٹر کے ٹریک میں کور کرتی ہے اب کیونکہ ایک عام ٹرین کے ویلز میں کوئی گرپ نہیں ہوتی اور وہ اتنی زیادہ چڑھائی پر سلپ ہو سکتی ہے اسی وجہ سے اس ریل کار کے ویلز گیرز کی مدد سے اسپیشل طریقے سے ڈیزائن کیے گئے تھے تھا کہ چڑھتے اور اترتے وقت ریل کار سلپ نہ ہو سکے 1889 میں لانچ ہونے والی یہ ریل کار پہلے اس ٹیم اینجن سے چلتی تھی لیکن 1937 کے بعد اس میں الیکٹرک اینجن لگا دیا گیا نمبر 6 نیوزیلینڈ میں گز وان کے نام سے ایک چھوٹا شہر ہے جہاں کا ائرپورٹ بہت ہی انوکھا ہے یہ دنیا کا واحد ایسا ائرپورٹ ہے جس کی رنوے کو ایک ریلوے لائن کروس کرتی ہے اس ائرپورٹ کا کنٹرول ٹاور صرف پائلٹ سے کانٹیکٹ میں نہیں رہتا بلکہ یہاں کا کنٹرول ٹاور ریلوے ٹاور سے بھی کانٹیکٹ میں رہتا ہے اگر پلین لینڈنگ کے کافی قریب ہوتا ہے تو ٹرین کو روک لیا جاتا ہے یا پھر ٹیک آف سے پہلے پلین کو ویٹ کرنے کا کہا جاتا ہے رنوے کی جس جگہ سے ریلوے ٹریک گزر رہا ہے اس کو بڑی مہارت سے ایسے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ جہاز کی لینڈنگ کے وقت کوئی حادثہ نہ ہو اصل میں یہ ریلوے ٹریک تو پہلے سے ہی یہاں موجود تھا لیکن بعد میں اسی جگہ پر ائرپورٹ کی کنسٹرکشن کا فیصلہ کیا گیا تھا کیونکہ ائرپورٹ کے لیے گز پانڈ میں اور کوئی جگہ سویٹیبل نہیں تھی سویٹسر لینڈ اپنے خوبصورت پہاڑوں اور گرینری کی وجہ سے کافی فیمس ہیں ان ماؤنٹینز پہ ریلوے ٹریک بنانا واقعی ایک بہت بڑا چیلنج تھا پانچ ہزار دو سو ستر فیٹ کی انچائی پر موجود زرمت نامی ایک چھوٹا شہر ہے یہاں سے لے کر آل دا وے سینڈ موٹس تک یہ خوبصورت ریلوے ٹریک پورے ٹو نائنٹی ون کلومیٹرز لمبا ہے یہاں پر ایک وقت میں صرف ایک ہی ٹرین چل سکتی ہے جس کو گلیشئر ایکسپریس کہا جاتا ہے پہاڑوں اور سنو فال کی وجہ سے یہاں ٹرین بہت سلو چلتی ہے اور یہ پورا سفر آٹھ گھنٹوں میں مکمل ہوتا ہے اسی وجہ سے گلیشئر ایکسپریس دنیا کی سب سے سلو چلنے والی ٹرین بھی کہلاتی ہے اس پوری چلنی میں ٹرین پہاڑوں کے اندر بنے نائنٹی ون ٹرنلز میں سے گزرتی ہے یہاں کا ایک ٹرنل فرکا ٹرنل کہلاتا ہے جو سکسٹین کلومیٹرز لمبا ٹرنل ہے اور اسی سفر کے دوران ٹرین ایک ایسے بریج سے بھی گزرتی ہے جو 450 فیٹ انچائی پر بنا ہوا ہے نمبر فور سویٹسلینڈ میں ہی ایک پوائنٹ ایسا بھی ہے جہاں پر ٹرین کو فلیٹ زمین سے ایک پہاڑی پر چڑنا ہوتا ہے کیونکہ ٹرین انجن اتنے زیادہ پاورفل نہیں ہوتے کہ وہ اتنی زیادہ چڑھائی پار کر سکیں اسی وجہ سے یہ وائر ڈکٹ بنایا گیا تھا جس کو بروزیو اسپائرل وائر ڈکٹ کہا جاتا ہے 1903 میں لانچ کیے جانے والے اس اسپائرل بریج کا مقصد تھا کہ ٹریک کی ہائٹ کو آہستہ آہستہ بڑھایا جائے اس اسپائرل ٹریک کی مدد سے ٹرینز 20 میٹر کی انچائی کو بہت ہی کم ڈسٹنس میں پار کر لیتی ہیں اور اس طرح کا اسپائرل ٹریک پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے جہاں دوسری کنٹریز میں ٹرین ٹریک کے اوپر چلتی ہے جاپان میں ایک ایسا ریل نیٹورک بھی ہے جہاں پر ٹرینز ٹریک کے نیچے چلتی ہیں یہ اپنی طرز کا پہلا ریلوے سسٹم تھا جو جاپان میں لانچ کیا گیا 1970 میں لانچ ہونے والا یہ ٹریک دو ایڈیاز کو آپس میں ملاتا ہے جس کو شونن مونو ریل نیٹورک کہا جاتا ہے اس ٹریک کی لمبائی صرف 6.5 کلومیٹرز ہے اور یہ ٹرین ٹوٹل 7 سٹاپس پر رکنے کے باوجود بھی مزافروں کو سٹارٹنگ پوائنٹ سے اینڈنگ تک صرف 14 منٹوں میں پہنچا دیتی ہے نمبر 2 415 کلومیٹرز لمبا یہ ریلوے ٹریک تھائیلینڈ کے شہر بین پونگ سے سٹارٹ ہوتا ہے اور برما کے شہر تھین بیو زیاد پر ختم ہوتا ہے ویسے تو اوفیشلی اس کا نام برما ریلوے ہے لیکن اصل میں یہ ڈیتھ ریلوے کے نام سے مشہور ہے اس کو ڈیتھ ریلوے اس وجہ سے نہیں کہا جاتا کیونکہ یہ بہت ڈینجرس ہے بلکہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی کہانی ہے ورلڈ وار ٹو کے دوران آرمی ٹروپس کو کھانا اور ویپنز سپلائے کرنے کے لیے ایمپائر آف جاپان نے یہ ٹریک بنوایا تھا لیکن اس کو بنوانے میں ایک لاکھ سے بھی زیادہ وار پریزنرز کو استعمال کیا گیا یہ مانا جاتا ہے کہ چار سو پندرہ کلومیٹرز لمبا یہ ٹریک جلد از جلد بنوانے کے لیے وار پریزنرز پہ اتنا ظلم و ستم کیا جاتا تھا کہ ان میں سے ففتی پرسنٹ سے بھی زیادہ ورکرز موقع پہ ہی مر گئے جن کو وہیں ٹریک کے برابر میں دفن کر دیا جاتا تھا اور اب نمبر ون یو ایس اے کی اسٹیٹ اوہائو میں نیپولین اور ڈیفائینس کے درمیان بنا ہوا ریلوے ٹریک دنیا کا سب سے خطرناک ریلوے ٹریک مانا جاتا ہے جہاں ٹرینز کو بلکل سیدھا ٹریک چاہیے ہوتا ہے وہیں اس ریلوے ٹریک کا کافی حصہ بہت زیادہ تیڑا اور اوپر نیچے ہے جہاں سے ٹرینز کا گزرنا ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے لیکن آخر یہ ایسا کیوں ہے اور اس کو ٹھیک کیوں نہیں کیا جاتا اصل میں اس ٹریک کا جو حصہ جنگل سے گزرتا ہے وہاں زمین گیلی ہے اور اسی وجہ سے اکثر جگہ سے ٹریک زمین میں بیٹھ گیا ہے اس ٹریک کو ریپیر کرنے کی بہت کوششیں کی گئی ہیں لیکن نرم زمین ہونے کی وجہ سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا بس یہی وجہ ہے کہ یہاں سے گزرتے وقت ٹرینز اپنی سپیڈ بہت کم کر لیتی ہیں بہت کم کر لیتی ہیں